اذکر اولو الالباب مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا اور وہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں تو آپ کو بتایا تھا کہ امانت کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی اسی طرح حفاظت کرنا جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر بغیر کسی خیانت کے اسے مالک تک پہنچا دینا یہ امانت میں رعایت ہے اور وعدہ کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے پختہ اقرار کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے تو اس میں ہم یہ صورت بتا رہے تھے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو ریکائیمنٹ ہے ان چیزوں کی مثلا امانت کا مطالبہ شریعت کے طرف سے یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور پھر بحفاظت مالک تک پہنچا دیں یہ رعایت کرنا ہے لیکن بعض وقت یہ تمام چیزیں نہیں پائے جاتی یعنی یہ مکمل طور پر یہ چیزیں نہیں پائے جاتی اس کے باوجود انسان رعایت کرنے والا کہلاتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے امانت اپنے پاس رکھی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق ہے آپ نے اس طرح حفاظت کی لیکن پھر کسی ناگہانی آفت سے وہ امانت کا مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ بری الزمہ ہیں اور یہ امانت کی رعایت کرنے کے منافی نہیں ہے اس کی خلاف عمل نہیں ہے کیونکہ آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے اس مقام پر بیان فرمایا کہ امین امانت رکھنے والا قسم کھالے کہ خدا یہ قسم یہ مال میری ذاتی کو تاہی سے ہلاک نہیں ہوا واقعی ہلاک ہوا ہے اور ناگہانی آفت کی بنا پر ہوا ہے تو اب امانت رکھوانے والا اس سے کسی قسم کا مالی جرمانہ یا اپنے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں بھی ہمیں کچھ نہیں پتا ہم نے تمہارے پاس مال رکھوایا تھا ہمیں تو مال چاہیے یہ غلط ہوگا حرام صورت ہے اگر برفض امین مال دینے پر راضی بھی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے چلو یہ ہو گیا کوتاہی لیکن میں دے دیتا ہوں مال تو سامنے والے کے لیے لینا حرام ہے اور برود قیامت یہ امین جو ہے اس مال کے بدلے امانت رکھوانے والے کی نکییں لے جائے گا اس لیے امانت رکھواتے ہوئے پہلے ہی شرعی مسائل سیکھ لیں کہ کیا اتنا ظرف ہمارے پاس ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس یہ مال ناگہانی آفت کی بنا پر حلاق ہو جائے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں تب آپ اس کے پاس رکھوائیں ورنہ پھر اپنے پاس سے رکھیں اگر قوت برداشت نہیں ہے تو یہ مطلب امانت کا مفہوم ہے پھر اس میں یہ ہے کہ امانت جو ہے اس کا مفہوم مفسرین نے فرمایا کہ بہت وسیع ہے صرف امانت یہی نہیں تھی کہ آپ مال اپنے پاس رکھیں اور پھر باہفادت واپس پہنچا دیں یہ امانت ہے بلکہ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پر ایک ذمہ داری شریعت کے طرف سے آئید ہوتی ہے اس ذمہ داری کو شریعت کے مطالبے کے مطابق ادا کرنا اگر ہم اس طرح ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ امانت گویا کہ ہم نے ادا کر دی مثال کے طور پر اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو جو کام آپ کے سپورٹ کیا گیا تو گویا کہ وہ کام کرنا اس کی جو صلاحیت اس کام میں استعمال کرنا وہ آپ کے پاس امانت ہے اس کو آپ کو اس ادارے کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ آپ عجرت کے مستحق ہو سکیں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا ہر مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امین ہے امانت دار ہے اس کو سرکار نے امین فرمایا یعنی اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ دینے کے احل بھی ہیں کہ نہیں ہیں بعض اوقات شرعی مسائل میں مشورہ طلب کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے پھر بھی اپنے رائے کا اظہار کر کے اور سامنے والے کو گمراہ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں آرزی انکساری کا دامن تھامنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں کہ غلط دے رہے ہیں تو ایک تو صلاحیت ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے اور سامنے والے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے اور اس مشورہ دینے میں کوئی فتنہ فساد پوشیدہ نہ ہو تو یہ آپ کے لئے ایک امانت ہے آپ کو اس کو دینا ہوگا فتنہ فساد کی صورت میں سال کے طور پر ایک رشتہ دار یہ کہتا ہے ابھی میری بچی کا رشتہ آیا ہے فلن رشتہ دار نے مانگا ہے دے دوں تو اب آپ اگر اس کو صحیح مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لڑکے کو مت دیں وہ تو چرسی ہے موالی ہے یا آوارہ لڑکوں میں بیٹھتا ہے مشورہ آپ نے صحیح دیا بلکل واقعی لڑکہ ایسا ہے لیکن اگر ان لوگوں کو اتنا پہنچ جاتی ہے تو یہ چیز باعث سے فتنہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمارا رشتہ خراب کروا دیا اور یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بدماش شخص ہے صاحب منصب ہے اس کے خلاف آپ کوئی بات بولتے ہیں تو نقصان پہنچائے گا بہت شدید زدو کوب کرے گا آپ کو قید کروا دے گا مارے گا پیٹے گا ٹورچر کرے گا ایسی صورت میں اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اس کے بارے میں تو پھر یقینی سی بات ہے اگر آدمی حکمتاً خاموش ہو جائے اور یہ کہے بھی میں اس سلسلے میں مشورہ دے ہی نہیں سکتا ہوں کسی اور کے پاس جائیے تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچانا مقصود ہے تو اس لیے یہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے صرف مال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کو بہت سارے امور میں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہوگا اس طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی نے آپ کو راز بتا دیا ہے اپنا راز دیا ہے تو اس راز کی راز بھی ایک امانت ہوتی ہے اس کی بھی حفاظت کرنے ہوتی ہے اور اس کی حفاظت یہی ہے کہ آپ اس راز کی بات کو کسی اور تک نہ پہنچنے دیں کسی نے اپنا ویک پرن بتایا یا جیسے ہم مفتی ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنے ایسے ذاتی مسائل بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ مسئلے ان کے اپنے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو گھر میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے غلطیاں ہو جاتی ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں اب یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر وہ مسئلہ خط کے شکل میں آیا تو خط کو ہی مطلب ختم کر دیں اگر ایمیل کے شکل میں ہے ڈیلیٹ کر دیں اس کو اس طرح میسیج کے شکل میں آیا تو ہم اس کو کسی اور کے پاس نہ پہنچنے دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم پر امانت ہے ہمارے پاس ایک امانت ہے اسی طریقے سے دوست دوست کو راز بتاتا ہے سہلی ایک دوسرے کو راز بتا دیتی ہیں رشتہ دار ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پھر اس راز کی حفاظت ہم پر واجب ہے اگر ہم وہ راز کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں چاہے مطلب مزے حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا دیکھنے کے لیے یا یوں ہوا تھا کہ ہمارے کسی نے ہمیں راز بتایا اعتماد کر کے ہمارا اس سے جھگڑا ہو گیا اور پھر اب اس کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے اس کے راز کو فاش کر دیا یہ شدید گناہ ہے اور ہماری آخرت میں گریفت ہوگی لہٰذا اگر کوئی بولیار میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کسی کو کہنا نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کو آپ نروی سے پیار سے منع کر دیں کہ دیکھیں میں آپ سے مادرت چاہتا ہوں میں پیٹ کا کچھا ہوں میری مطلب پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے خصوصا خواتین جو ہیں ایک دوست کو بولتے ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں وہ کہتی ہاں جی فکریں نہ کرو بتاؤ پھر وہ جب سن لیتی ہیں پھر تیسری کے پاس جا کر بولتے ہیں دیکھو بہن کسی کو بتانا نہیں اس نے مجھے منع کیا تھا کسی کو بتانا تمہیں بتا رہی ہو وہ کہتی ہاں بہن تو فکر مت کرو وہ پھر آگے بتا دیتی چھوٹھی کو تو جب ایک پیٹ میں بات نہیں رہتی تو دو پیٹوں میں کیسے رہے گی پھر دو میں نہیں رہی تو تیسرے پیٹ میں کیسے رہے گی تو وہ بات پھر لیک آؤٹ ہوتے چلے جاتی ہے اور پھر فتنیں فساد برپا ہو جاتے ہیں اس لئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے بلکہ طبیعت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو راز کی بات سنتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو سرپرائز دیں اسے بھی وہ حیرت انگیز بات بتائیں اور وہ پھر رکتی نہیں ہے بات آپ زبان کے ہلکے ہیں جا کر بیان کر دیتے ہیں تو پھر اس کو صاف منع کر دیں کہ دیکھیں میں حفاظت نہیں کر پاؤں گا پھر میری زبان سے کسی کے سامنے نکل گیا تو آپ شکوہ مت کیجئے گا مجھے نہ بتائیں یہ بہت ہی اچھا ہے لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے باطن میں ہوتا ہے تجسس ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا اپنی تمام باتیں کھل کر ہمیں بتا دیں بلکہ اگلواتے ہیں کروس قیسٹنز کرتے ہیں اور مطلب کریتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اور پھر اس کی حفاظت کا شعور تو ہوتا نہیں ہے اس کے سلسلے میں کیا شرعی تقاضی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اعتماد کر کے بتا دیتے ہیں اور اس طرح کسی کا راز فاش ہو جاتا ہے تو راز کی حفاظت بھی یہ لازم ہے ازواج جو ہوتے ہیں میاں بیوی بیوی شوہر کی یہ ایک دوسرے کے بہت سارے ایسے معاملات جانتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے انہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی یہ بھی یاد رکھیں یہ ایک واقعہ بہت ہی نفی سے مختصر ہے لیکن بہت ہی سمجھنے والا ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کی زوجہ میں کچھ خطائیں تھی کتہیاں تھی تو طلاق کسی نوبت آگئی تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں زوجہ میں کیا کیا قصور ہیں تو فرمایا کہ میں اپنے زوجہ کا راز کیوں فاش کروں وہ خاموش ہو گیا پھر طلاق ہو گئی طلاق ہو جانے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اس نے کہا جی اب بتا دیں اس میں کیا کیا قصور تھے فرمایا اب وہ میرے لئے اجنبیہ ہو گئی ہے تو میں ایک اجنبی عورت کے راز کیوں ظاہر کروں تو کتنے نفیس انداز میں آپ نے سامنے والے کو منع کیا تو ہمیں یہ اس پر بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات پہلے چونکہ کلوزنس ہوتی ہے کلوز ہوتے ہیں شہر بی بی بہت زیادہ ایک دوسرے کو بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں پھر کبھی خدا نہ خاصتہ طلاق ہو گئے جھگڑا ہو گیا تو یہ خواتین میں خاص طور پہ غلطی دیکھی ہے کہ ساری باتیں جا کے اپنی میکے بتا دیتی ہیں یا دوسرے لوگوں میں خاندان میں عام کر دیتی ہیں اور اس سے شہر کی بدنامی ہوتی ہے یہ بھی ناجائز ہے سخت ناجائز ہے ہاں ان میں سے اتنی باتیں بیان کر سکتے ہیں جو مطبع ضرورت کی ہوں اور واقع ضرورت بھی پڑے مثال کے طور پر کورٹ میں پہنچ گئے اب جج صاحب یہ پوچھتے ہیں کیوں آپ خلا لینا چاہتی ہیں کیوں طلاق لینا چاہتی ہیں اب اس میں اگر آپ نے شہر کے مسائل بتایا دیکھیں وہ یہ بھی کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن ایک ہے کہ سامنے والے لوگ آتے ہیں ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے ارے تمہارا ساتھ بڑا برا ہو گیا بہن کیا ہوا کیا کیا تمہارے شہر نے اب وہ پوری کہانی ایک کو سنا رہی ہے وہ بہن چلے گئے ہی پورا وہ پلندہ جمع کر کے پھر دوسری تشریف لے آئیں وہ پھر ہمدردی کا اظہار کرتی ہے پھر ان کو اپنا ہم ذہن بنانے کے لیے پھر ساری باتیں ان کے سامنے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کا کام سیب اتنا ہے کہ آپ سے باتیں لے کر وہ تیسے چوتھے گھر تک پہنچا دیں گی اس سے فائدہ کیا ہوگا تو یہ بلا ضرورت راز کو ظاہر کرنا ہے یہ غلط ہوتا ہے اس لیے آپس کے راز وغیرہ ایک دوسرے کو بیان نہیں کرنے چاہیے ہاں اگر کوئی ایسا راز ہے کہ جس کا افشا کر دینا ظاہر کر دینا مسلمانوں کو نقصان سے بچائے گا دھوکے سے بچائے گا کسی کا قتل رک جائے گا کسی کا گھر برباد ہونے سے رک جائے گا تو تو پھر بہت ضروری ہے کہ اس راز کو حکمت کے ساتھ فاش کیا جائے حکمت کے ساتھ فاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کسی کا راز آپ نے ظاہر کر دیا تو وہ دشمن ہو جاتا ہے اور پھر آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس لیے پھر ایسے طریقے سے راز کو فاش کیا جائے کہ مطلب فطرہ فساد نہ ہو مثال کے طور پر آپ نے ایک جانوروں کی منڈی میں دیکھا ایک شخص ہے کسی گاہک کو کوئی مال بیچ رہا ہے جانور بیچ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں عیب ہے گاہک کو پتہ نہیں چل رہا وہ بہت مطلب خوش ہے اس جانور کو لے کر تو اب یہ اس کے عیب یہ ایک پوشیدہ چیز ہے یہ گویا کہ آپ اس پر ایک اس کے پوشیدہ معاملے پر متعلق ہو گیا تو گویا کہ راز آپ کے ہاتھ میں آ گیا اب آپ جا کے اس کو اگر بتاتے تھے ہیں تاکہ یہ گاہک نقصان سے بچے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کے سامنے نہ بتائیں بیچنے والے کہ سامنے جا کر آپ کہیں گے بھئی یہ غلط بیچ رہا ہے دیکھو ایسا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا اسی طرح خاندان میں اس طرح دوستوں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پر پھر عمل کرنا چاہیے اگر آپ کسی کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ تاکہ نقصان کا ہم شکار نہ ہوں کتاب انزلناه إليک مبارک ليتبروا آیاته وليتذکر أولو الألباب کتاب انزلناه ایلک مبارک ليتبروا آیاته وليتذکر أولو الألباب آگے جو ہے آحد فرمایا وعدہ کے وعدے کی ریایت کرتے ہیں وعدہ اصل میں کسی بھی کام کا آپ اقرار کر رہے ہوں کسی کے سامنے کہ میں آئندہ میں یہ کروں گا اور آپ کا دل بھی اس اقرار کے وقت راضی ہو اس اقرار پر پختہ ہو ثابت قدم ہو تو یہ وعدہ کہلاتا ہے اگر قلبی پختہی نہیں ہے آپ کچھ اقرار کر رہے ہیں تو یہ ارادہ ہوتا ہے وعدہ نہیں ہوتا اگر دل مطمئن ہے بلکل پختہ ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا مثلا کل میں آپ سے ملنے آوں گا میں بارہ بجے آپ سے ملوں گا وہ چیز آپ کے حوالے کر دوں گا اور دل بھی اس پر مطمئن ہے تو یہ وعدہ ہے ہمارے ہاں بعض وقت یہ سمجھا جاتا ہے اگر انشاءاللہ کہہ دیں گے تو وعدہ بنے گا لہذا اگر کسی نے کہا میں کل آؤں گا تو بولتا ہے انشاءاللہ بولو ہاں جی چلو انشاءاللہ آؤں گا تو بولتے ہیں ہاں آپ صحیح ہے حالانکہ انشاءاللہ جب آ جائے گا تو پھر یہ وعدہ رہ گئے نہیں ارادہ بن جائے گا کیونکہ ان حرف شرط ہے جو کلام عرب میں تردد کے لیے آتا ہے شکوک و شبہات کے مقام پر استعمال ہوتا ہے اگر پہلے میں یہ کہتا ہے میں کل بارہ بجے آپ کے پاس آؤں گا یہ یقینی بات ہوتی اور اگر میں بول دوں انشاءاللہ میں کل آؤں گا تو یہ میں نے گویا کہ اپنے آنے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیا اللہ کی مرضی پر موقوف کر دیا اور اللہ کی مرضی میں پتہ ہی نہیں تو لہذا شکوک و شبہات والی بات پیدا ہو جاتی ہے اس لئے انشاءاللہ کے بغیر وعدہ ہوگا انشاءاللہ کے ساتھ پھر وعدہ نہیں رہتا وہ تو ارادہ بن جاتا بہرحال تو وعدہ جب آدمی کرے تو اس کو وفا کرنا چاہئے یا آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک نوجوان سے ملاقات کی اور اس پر کچھ سرکار کے پیسے تھے آپ نے مطالبہ فرمایا تو اس نے کہا میں ابھی لے کر آیا آپ یہاں ٹھہریے شارع عام تھی سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے وہ نوجوان چلا گیا اور بھول گیا اور تین دن تک اس کو یاد نہیں رہا تین دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے آنکہ بڑی معذرت کی کہ میں بلکل بھول گیا تھا میں معافی چاہتا ہوں اس نے اپنی چیز جو آپ کی امانت تھی وہ دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فقط اتنا فرمایا کہیں نوجوان تم نے ہمیں مشقت پر مبتلا کر دیا تھا کیونکہ سرکار کے امور رک گئے تھے سرکار نے بھی فرمایا تھا میں یہاں پر موجود ہوں تو سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا وہ بیچارہ اپنا وعدہ بھول گیا تھا لہذا وعدہ اگر بھول جائیں تو پھر یہ رعایت کے خلاف نہیں ہے کہ میں وعدے کے رعایت نہیں کی تو اس لئے وعدہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے بشرت ہے کہ کوئی مجبوری وغیرہ نہ ہو جسے بھی میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص وعدہ خلافی کرے گا تو برود قیامت اس کے سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس بات کے علامت ہوگا کہ یہ وعدہ خلاف ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم وعدے کو پورا کریں بعض لوگ صرف ٹالمٹول کرنے کے لئے وعدے کرتے ہیں خصوصاً یہ مکینک حضرات درزی حضرات ناراض نہ ہوں مطلب میں خدا خاصتہ کسی پر ٹیک نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ان کا بیچارہ ہوگا پیش اور فیلڈ یہ ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بس لارے لپے دیتے رہتے ہیں اور مطلب چلیں ٹھیک ہے جی کل بنا کر دے دوں گا پرسوں دے دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اتنے زیادہ مطلب یہ کہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں دے دوں گا انشاءاللہ بس ہم مجھے کل تک محلت دے دیں اور دل میں کہہ رہا ہے نہیں دوں گا کل تو یہ تو ویسی مطلب یہ کہ منافقت ہے بہت زیادہ اور اگر واقعی دل مطمئن تھا اور پھر ہم نے جانبوش کے کتاہی کر کے وعدہ خلافی کی تب بھی ہم گناہگار ہوں گے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وعدہ کیا اور بھول گئے یاد ہی نہیں رہا تو یہ ایک عذر ہے یا وعدہ کیا تھا لیکن واقعی کسی ایسے کام میں پھز گئے ہیں بری طریقے سے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا تھا میں ایک بجے آپ سے ملنے آوں گا اور ایک بجے اچانک گھر میں مہمان آگئے اور مہمان نوازی کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے تو اب یہ بچار ایک پرابلم ہے لازم سی بات ہے تو اب آپ گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کو آپ نے انتظار کیلئے کہا ہے اس کو انتظار نہ کروائیں آج کل تو مطلب فون کی بہت سہولت ہے کسی طریقے سے اس کو اطلاع دیں میں نہیں پہنچ سکتا ہوں گھر میں مہمان آگئے اور آپ سامنے والے کو بھی چاہیے کہ حسن دن قائم کر لے اور بدگمانی نہ کریں بشرت ہے کہ اس شخص کی یہ دائمی عادت نہ ہو اگر ایک آدمی ٹالمٹول کرتا ہے روح ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم دیتا ہے پھر غیب ہو جاتا ہے ٹائم دیتا ہے دیر سے آتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل کرتا رہتا ہے تو یہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے اب اس کے کال پر بدگمانی کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور ایک آدمی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے بادشراع آدمی ہے اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اچانک گھر پر مہمان آگئے میں آج نہیں آسکتا ہوں تو پھر ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی سابقا کوئی ایسی وعدہ خلافی نہیں ہے جو اس بات پر قرینہ بن جائے کہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہوگا لہذا کہ اس کے قول پر اعتماد کرنا چاہیے غرض ہے کہ پہلی بات کہ وعدہ کریں یا نہیں اگر وعدہ کریں اور پورا کرنے کے قدرت و اختیار ہو تو ضرور اسے پورا کریں اور بالفرض اگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو اس کی وجہ ضرور سامنے والے پر ظاہر کرنے تاکہ آپ اس میں بدگمانی پیدا نہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين